دن پہلے ایک کلک مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہندو کے ہاں انڈیا میں ایک بندر بیٹھا ہے اور ہندو آ رہے ہیں اور اس بندر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اس کے پاؤں میں اپنے سر رکھ رہے ہیں جب شرک داخل ہوتا ہے تو انسان اس حد تک ظلیل ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں رکھ کر میں ایک بات کہوں گا کہ وہ بندر کی جب میں نے ویڈیو دیکھی تو تو مجھے اس جانور کے اندر غیرت نظر آئی کہ اس نے مرد آ رہے ہیں تو بندر دونوں ہاتھوں سے ان کے سر پہ پیار کر رہا ہے ہاتھ پھیر رہا ہے اشیر بات دے رہا ہے لیکن ایک عورت آئی اور اس نے اس بندر کے پاؤں میں سر رکھا تو بندر نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا اس عورت کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا تو میں نے کہا سبحان اللہ یہ اللہ خالق مالک کی مخلوق ہے یہ بندر اللہ کی مخلوق ہے اس کے دل میں بھی اتنی غیرت ہے کہ یہ عورت ہے اتنا پھیر ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے ہاں چلو ہاں ہرتے جاو ہرتے جاو ہرتے جاو بابو ہاں ہرتے جاو ہاں اللہ جا تو کھلے چلو چلو اے لیڈز کو نہیں کر دے ہو یہ نہیں درہا ساتھ تو ان قبر پرست پیروں سے اچھا ہے جو عورتوں کو اپنے گلے لگاتے ہیں وہ لال کپڑوں والا بابا جی پیروں کو اپنے گلے لگاتا ہے ان کو بوسے دیتا ہے ان کے خامدوں کے سامنے اور برگ کے برہنہ کرنے کے بعد اپنے حجرے کے پیچھے بنے دیتا ہے ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہہ کر کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو ہمارے ہاں آکے اتنے دن گزارو اور تمہیں اولاد ہو جائے گی ان کی عزتوں سے کھلوار کرتا ہے ان قبر پرست پیروں سے مجھے وہ بندر کے اندر غیرت زیادہ نظر آئی کہ جس نے عورتوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک لیا صرف مردوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بھائیوں ان کو سمجھاؤ کہ یہ جانور ہیں یہ مخلوق ہیں یہ تم جیسے انسان ہیں ان کی پوجا نہ کرو اس خالق کو پوجو جس اللہ ان کو پیدا کیا ہے اور آج اللہ کی قسم جتنی شدہ دعوتِ توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے شاید کسی اور مسئلے پر اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں